بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی الموسٹ جو تمام فنکشن ہے وہ ہم بسکس کر چکے ہیں اور جتنے بھی ضروری فنکشن ہم نے اپلائی کرنے ہوتے ہیں اور جتنے ٹیبز میں ہم جو ہماری کام کی چیزیں ہیں وہ ہم سیکھ چکے ہیں تو اب جو آخری لیکچر ہے وہ ریسیونگ فارمیٹ کے لیے ایک شیٹ بنانی ہے تو اسی ریسیونگ فارمیٹ پہ ہم ریسیونگ بھی کریں گے دسپیچنگ بھی کریں گے اور ساتھ میں اگر آڈٹ کرنی ہو تو آڈٹ بھی کریں گے تو اس کے لیے پہلے آتے ہیں شیٹ نمبر ون پہ تو شیٹ نمبر ون وہ شیٹ ہوتی ہے جہاں ہم نے سکیننگ کرنی ہوتی ہے تو اس میں چار اوپر روز چوڑ کے اور دو کولمز چوڑ کے سی فائف میں آئے اور ویو میں جائے اور فریز کر دے اس ایریا کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہے ٹائم جس ٹائم آپ سکیننگ سٹارٹ کرتے ہیں ادھر لکھ دے کورٹن یا ریک ٹھیک ہے یہاں لکھ دے سکیننگ یہاں ہم سکیننگ کریں گے یہاں لکھ دے کونٹیٹی یہاں ہم اس کو کونٹیٹی دیں گے یہاں لکھ دے کورٹن یا ریک کونٹیٹی ٹھیک ہے یہاں لکھ دے پروڈک نیم کہ آیا پروڈک جو ہے ہماری انوینٹری کا حصہ ہے یا نہیں یا جو اسٹی آر آ رہی ہے اسی کا حصہ ہے یا نہیں اچھا جی تو سٹارٹ کرتے ہیں فارمولاس کو اس کے لئے ہمیں ایک ڈمی اسٹی آر یا انوینٹری سنیپ چیٹ شاہیے ہوگی تو اس کے لئے آتے ہیں پریکٹس پر اسٹی آر پہ جو ایک چھوٹی اسٹی آر میں نے بنائی ہے اچھا تو اسٹی آر میں یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ ہم نے ڈسپیچ کونٹیٹیٹ ہا نہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں صرف مجھے جو چاہیے اور پہلے جو اسٹی آر والا حصہ ہوتا ہے وہ شیٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک لائن چھوٹ کے لکھتے ہیں پروڈکٹ کوڈ جو بار کوڈ ہوتا ہے اس کے بعد پروڈکٹ نیم اس کے بعد ڈسپیچ کونٹیٹی چاہے یا ڈسپیچ کونٹیٹی ہو یا انوینٹری کونٹیٹی ہو جو بھی اس کے بعد لکھتے ہیں ریٹیل پرائیس اس کے بعد ریسیو کونٹیٹی یا سکین لگ دے وہ آسان رہے گی دونوں صورتوں میں آپ کے ذہن میں ہوگا چاہے آڈٹ میں سکیننگ کرے یا ریسیو ڈسپیچ میں سکیننگ کرے گی پھر اس کے بعد ڈیفرنس جو کونٹیٹی ڈیفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈیفرنس ویلیو ویلیو والی ڈیفرنس جو ہے ہمیں آڈٹ میں سپورٹ کرتی ہے کہ اگر ہمارے کچھ بھی شورٹ ایکسس آ رہے ہو تو وہ ویلیو ہمیں بتاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لکھ دیا اور اب اس ڈسپیچ کو سم کرتے ہیں آلٹ کو ہولڈ کر کے اس ڈیکول پریس کرتے ہیں اور نیچے میں نے ایسا پوسٹ کلک دیا ہے اس سے سی سکس تک آگیا یہ میں یہاں کلک کر دیتا ہوں اور اس سی سکس کو سکس تاؤلن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ریٹیل پرائس تو ریٹیل پرائس کو چھوڑے اور سکین کو بھی اسی طرح کنٹرول سی کپی ادھر پیسٹ کر دیں یا کنٹرول آر سے اس طرف کنٹرول آر ٹھیک ہے اب سکیننگ پہ آپ نے فارمولا لگانا ہے سم اف والا اس ایکول ٹو سم اف ٹھیک ہے رینج آپ نے دینی ہے کونسی سکیننگ والی کاما کرائٹیریہ تو کرائٹیریہ آپ نے پروڈک کوڈ دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم سکیننگ پروڈک جب ہم سکین کرتے ہیں تو پروڈک کوڈ آتا ہے بار کوڈ آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سم رینج تو سم رینج یہ کونٹیٹی ہم نے ون ون کر کے دینی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ڈیفرنس آتا ہے تو ڈیفرنس is equal to سکینڈ کونٹیٹی مائنس ڈیسپیچ کونٹیٹی ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب ڈیفرنس ویلی جو ہمیں آرڈٹ میں سپورٹ کرتی ہے is equal to ڈیفرنس ملٹیپلائی بائی shift کو ہول کر کے add پریس کریں ڈیٹیل پرائس is equal to ڈیفرنس ملٹیپلائی بائی ملٹیپلائی کے لیے آپ shift کو ہول کر کے add پریس کر سکتے ہیں on screen کی بورڈ میں دیکھیں shift کو ہول کر کے یہ add کو پریس کر دے یہاں آجائے گا shift کو ہول کر کے پریس کر دے تو یہ ملٹیپلائی کا نشان آجاتا ہے اب اس کے بعد کیا ہوئے یہ تو میں نے فارمولاز یہاں پر اپلائی کر دیئے دوسری شیٹ میں جاتے ہیں وہاں پر کوٹن کے لیے فارمولا اپلائی کرتے ہیں if کا میں نے بتایا ہوا تھا is equal to if that is greater than zero then this comma up upper column comma zero okay تو یہ common equal to that is greater than zero comma this plus one یہ قوانٹیٹی ایک ایک بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے کاما زیرو اب پروڈک نیم کیا ہے اس ایکول ٹو وی لکپ ٹھیک ہے سکیننگ کو اس شیٹ میں سے دیکھے گا اور جب یہ فاؤنگ کرے گا اسے تو سیکنڈ کولم کا ڈیٹا اس کے سامنے رکھے گا ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا تو یہ اینے آپ کو بتائے گا اب سپوز میرے پاس اس اس ٹی آر میں جو اس ٹی آر مجھے آئی ہے اس میں کونٹیٹی کتنی ہے ہرٹیز ایکول کرتے ہیں دو سو دس ہے تو دو سو دس کیلئے آپ نے شیٹ بنانی ہے تو یہاں پہ جا کے ایف فائف کو پریس کرنا ہے گو دو سو دس کی کونٹیٹی ہے آپ کے پاس تو آپ ایف لگ دیں ایف دو سو تیس ٹھیک ہے اور سوری ہم نے جو فریز کیا ہے وہ اوپر والا حصہ ہے تو یہ ہم نے فریز یہاں کرنا ہے تاکہ ہمیں نظر آتا جائے کہ یہ کون سا حصہ ہے فریز یہاں پہ کرنا ٹھیک ہے دوبارہ ایف فائف دباتے ہیں ایف دو سو تیس ٹھیک ہے یہاں تک آگیا یہ سارا حصہ میں نے شفٹ کے ساتھ سیلیکٹ کر دیا اور کنٹرول شفٹ دبا کے اوپر والا بٹن دبا دیا اور کنٹرول ڈ ٹھیک ہے فارمولے سارے خود بہت نیچے آگئے چونکہ کونٹیٹی میں ایک نہیں تھا تو کونٹیٹی کو بھی نیچے ڈریک کر دیتے ہیں اب یہ بھی خود بہت آ جائے کنٹرول ڈی میں نے صرف یہاں سکیننگ سٹارٹ کرنی ہے ادھر میں نے کونٹیٹی دینی ہے تو کونٹیٹی ون سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کارٹن نمبر پھر میری مرضی ہے کہ جو کارٹن میرے پاس پہلا آیا اگر ریسیویں میں پہلا کارٹن نمبر ون آیا کارٹن نمبر ٹو جو بھی آیا اس حساب سے میں نے کارٹن نمبر دینی ہے اچھا جی اب ایکسس کے لئے کیا کریں گے تو اس کی لئے لکھیں گے ایکسٹرا پیسس ٹھیک ہے اور کونٹرول ڈی کرتے ہیں ایکسٹرا آرٹیکل ٹھیک ہے آلٹ اچھ او آئی سے یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا اب میں نے لکھنا ہے اسی اسی کوڈ ٹو کاؤنٹ ایف یہ کاؤنٹ کرے گا کون سے آرٹیکل کو ٹیلے رینج دیتے ہیں یہ ڈیفرنس میں کاؤنٹ کرے گا کن کو ڈبل کاما یا اپسٹرافی کاما میں میں نے دے دیا کہ جو زیرو سے بڑھ جائے ٹھیک ہے یعنی ایکسس ہو جائے تو یہ ہمیں وہی ڈیٹا دے گا سیم کوپی کیا اور میں نے پیسٹ کر دیا اب یہ جو ہے ایکسس آرٹیکل کیلئے کاؤنٹ ایف یوز ہوتا ہے اور ایکسس پیسز کے لئے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی آرٹیکل کے کچھ پیسز زیادہ ہوتے تو اس کے لئے سم ایف یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سم ایف کر دیں یعنی اپنی سہولت کیلئے اسے ایک فورمیٹ دے دیا اور اس کو اس کا سائز جبھے توڑا بڑا کر دیں ٹھیک ہے چونکہ نئے پالیسی کے مطابق آپ کو سیل نمبر بھی پروائیٹ کرنا ہے تو اس کی لئے ایک یہ کاؤن بھی سیلیکٹ کر لیں سیل نمبر ٹھیک ہے یہاں آپ نے جو ہی کاؤن آپ نے سٹارٹ کر دی ادھر ایک سیل نمبر بھی لکھ دے تاکہ وہی سیل نمبر آپ دوسرے سٹور کو بیچ سکیں کہ ہم نے یہ کاؤن پیک کیا ہے اور اس پہ یہ سیل لگائی ہے باقی ویڈیو چونکہ دس منٹ کی ریکارڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو کام کریں گے وہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں موسیقی موسیقی